اسلام علیکم ریاض الجنہ اور حتیم میں عبادت کرنے کیا فضائل ہے کیا فضیلت ہے اس کی ریاض الجنہ اور حتیم میں عبادت کرنے کی کیا فضائل ہے تو ریاض الجنہ یاد رکھئے یہ جنت کی کیریوں میں سے کیری ہے جنت کی کیریوں میں سے کیری ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو میرے گھر کے بیچ کی جگہ جنت کے کیریوں میں سے کیری ہے اس کو ریاض الجنہ ابھی بولتے ہیں اور اس کے لئے الگ کارپٹ بچھاتے ہیں مزید النبی میں اور اس زمانے میں مسجد نبی اور اس کے بیچ کا حصہ وہ ہی تھا اسے آپ پتہ کر سکتے کہ ہجرے کہاں تھے اور اسی لائن میں دیکھیں آگے جا کہ ماں آئیشہ کا حجرہ تھا اور اللہ کے حسول کے آج مزا رہے ہیں میری مسجد، مسجد نبی اور میرے گھر کے بیچ کا حصہ جنت کا تکڑا ہے تو ریاض الجنہ جنت کا ایک تکڑا ہے لہٰذا چونکہ وہ جنت کا تکڑا ہے وہاں انسان چاہتا ہے نماز پڑے لیکن اس کے لئے اللہ کے لئے لڑائے جھگڑا کرنا جیسا ہم دیکھتے ہیں حالت ہوتے ہیں وہ درست نہیں لیکن وہاں نماز پڑھنا چاہیے وہ سنت بھی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی تکڑوں میں سے ایک تکڑا ہے دوسرا رہا بھائی کا سوال کہ حتیم میں نماز پڑھنے کیا فضلت ہے حتیم میں کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کا مطلب وہ کعبے بھی نماز پڑھ رہا ہے اس لئے یہ حتیم کعبے کا حصہ تھا حتیم کا مسئلہ کیا تھا مشرقین مکہ نے سوچا کعبے کی تعمیر کریں گے پیسے ان کے پاس تھے نہیں کعبے کی تعمیر کرنے کی اعلان ہوا کہ بھائی حلال پیسہ جمع کیا جائے حلال پیسہ جمع کیا گیا تو اتنا جمع ہوا اس کے بعد ہوا یہ کہ حلال پیسے کے علاوہ وہ بولے کہ اب کیا کرنا تو ایک رومی جہاز تھا جو آ کر جدہ کے ساحل سے ٹکرا گیا تھا وہ ٹکرانے سے کیا ہو گیا وہ لکڑی کا جہاز تھا تو بڑے بڑے لکڑی کے ان کو تختیں مل گئے تو سوچا ہی تختیں ڈھاک دیں گے تختیں ہی مل گئے پیسہ جمع کر کے بناتے ہیں پیسہ جمع کیا گیا تو پیسہ اتنا جمع ہوا کہ ایکچوال کعبے جس بنیادوں پر بنا تھا اس کو دھانے کے بعد جب بنانا شروع کیا گیا تو پیسہ کم پڑ گیا اور ایکچوال بنیاد یہ تھی کہ کعبہ تھا اس کو خودہ گیا جو بنیادے تھی وہ توڑا گیا پھر ایک بنیاد آئی اس کے مختلف رنگ بھی آتے روایتوں بہرحال روایتوں کی سندے کیا میں نہیں جانتا ہوں لیکن مشہور روایتیں تاریخیں خودہ گیا پھر وہ پتھر آگئے جو ہرے کلر کے تھے تو اس سے انداد ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا تھا پھر اس کو وہاں تک خودہ گیا روایت میں آتا اس کے نیچے خودنے کی کوشش کی جس کے نیچے لال وغیرہ پتھر تھے تو روایت میں آتا ہے کہ مکیہ کے اندر ایک زلزل آیا جس کے وجہ سے مشرقین نے کہا کہ بس اب یہیں تک خودنا اس سے نیچے جانا نہیں اس کے اوپر انہوں نے تعمیر شروع کی اب تعمیر شروع کی تو پیسہ کم پڑ گیا تو کعبہ ایکچولی تھا ریکٹینگل شیپ میں ریکٹینگل مطلب اس کی دو سمتے زیادہ لمبی تھی بنیزبت دو سمتوں تو انہوں نے کیا کیا کعبے کو ریکٹینگل سے کم کر کے اس کو کیوب بنا دیا اسے کعب لفظ عربی میں کیوب کے لیے ہوتا کیوب مطلب ایسا جس میں پورے حصے اس کے ایک جیسے ہو سمجھ رہا انہوں نے کیا کیا لمبا تھا کعبہ پیسہ کم پڑ گیا تو چھوٹا کر دیا اب کعبہ تھا یہ بتانے کے لیے کیا کریا ایک دیوار گول بنا دی اور وہ دیوار کے اندر کے حصے کو بلتے ہیں حتیم کیونکہ کعبے کا حصہ ہے یادر حتیم میں نماز پڑھنا مطلب ہوا آپ نے گویا کعبے میں نماز پڑھی یادر لہٰذا بس یہ فضیلت کہہ سکتا ہے کعبے میں نماز پڑھیں حتیم میں لے کے نماز پڑھیں گے تو مو آپ ادھر ہی کریں گے جدر کعبے ابھی کی دیوار ہیں لیکن کعبے میں اگر آپ نماز پڑھتا کعبے کے اندر سنت یہ ہے کہ آپ جیسے داخل ہوتے دروازے سے بس وہیں ایسی نماز پڑھیں گے ادھر دیکھتے ہیں جو کعبے کے اندر تو کئی سمت نہیں ہے وہ خود قبلہ ہے ہمارا قبلے کے اندر کیا قبلہ ہوں گا تو وہاں جیسا آپ داخل ہوتے ہیں سامنے جو سمت رنگی بس آپ کو ایسا نماز پڑھ رہنا چاہیے لیکن علماء لکھتے ہیں کدھر بھی پڑھے بھی تو چلتا ہے لیکن اللہ کے رسول جب داخل ہوئے تھے فتح مکہ میں تو سامنے پڑھا تھا اندر دروازے جاتے ہیں لہٰذا حتیم میں نماز گویا ایک طرح سے آپ نے کعبے میں نماز پڑھی لیکن اس کے لئے بھی یہ کہوں گا کوئی وہاں نماز پڑھنا ضرورت نہیں ہے اس کے لئے لڑنا جا کرنا تو بالکل بھی صحیح نہیں ہے اور کعبے میں خاص طور سے نماز پڑھنے کی کوئی مخصوص فضیلت آپ نے نہیں بتائی ہے لیکن آپ نے پڑھی ہے تو سنت ہوا مخصوص فضیلت نہیں بتائی ہے لہذا لڑائی جا کرتے ہیں بتانی حتیم میں کیا کچھ نہیں ہوتا ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے لیکن اگر موقع ملے آلات ہو تو ضرور آپ پڑھنے کی کوشش کریں اللہ کے رسول پڑھتے تھے وہاں نماز اور اسے بات یہ دور میں جب کعبے میں بتھ تھے تو وہاں اندر حتیم کی وشش پڑھا کرتے تھے لہذا حسول ندبی نماز پڑھنا اور وہ کعبے کا حصہ جاتا ہے ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ